نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام جماعت کے اندر قادہ آخیرہ میں تشہد کے بعد دروش شریف اگر نہ پڑے تو احناف کے نزدیک چونکہ دروش شریف سنت ہے اور سنت کے ترق سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ ادا ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے جانبوجھ کے تو ایسا کرنا بہت برا ہے بالخصوص جبکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ہاں قادہ آخیرہ میں دروش شریف پڑھنا یہ فرض ہے لہٰذا اگر بہت جلدی بھی ہو تو کم از کم اللہم صلی اللہ محمد مختصر پڑھ لے بہلال چونکہ یہ سنت ہے اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن جیسا عرض کی اس کا جانبوجھ کی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر امام ایسا کرے اور اس کے بعد سلام پھیڑ دے تو مقتدی مقتدی کم از کم مختصر سا دروش شریف پڑھ کے پھر اللہم صلی اللہ محمد تک کہہ کے کم از کم پھر سلام پھر دے